فیمنزم وہ انقلابی سوچ ہے بائی دو وی قمل صاحب سے بہت احترام کے ساتھ فیمنزم کوئی تنظیم نہیں ہے تنظیم کا نام نہیں ہے یہ ایک سوچ ہے یہ ایک فکر ہے یہ ایک آئیڈیالوجی ہے نقطہ نظر ہے نظریہ ہے اگر کہنا چاہیں یہ وہ نظریہ ہے انقلابی نظریہ ہے جو کہ سمجھتا ہے کہ عورت بھی انسان ہے یہ تعریف ہے فیمنزم کی اب اس میں آپ برابری کا ذکر کرنا چاہیں مساوات کا ذکر کرنا چاہیں حقوق کا ذکر کرنا چاہیں انسانی حقوق خواتین کے حقوق کون اچھی عورت ہے کون بری عورت ہے کون وفادار عورت ہے کون حیادار عورت ہے کون عزت کے قابل ہے فرمایا گیا کہ عورتوں نے مردوں کو زلیل کیا اور مردوں نے عورتوں کو زلیل کیا وہ تو عز و منتشاہ وہ تو زل و منتشاہ میری عزت کسی مرد کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ میرے اندر ہے میرے حقوق کسی مرد کے ہاتھ میں نہیں ہے دینے کے یا لینے کے جب میں پیدا کی جاتی ہوں اسی عورت سے جس سے مرد پیدا کیا جاتا ہے جب میں پیدا کی جاتی ہوں میں اپنے حقوق لے کر آتی ہوں اپنے وجود کے اندر جس طرح میں جسم اور جان اور دماغ اور دل اور روح لے کر پیدا ہوتی ہوں اسی طرح اپنے حقوق لے کر اس دنیا میں آتی ہوں اور وہ جو حقوق ہیں پھر ان کو ان کو تقویت ملتی ہے ان کو حفاظت اور تحفظ ملتا ہے اس کی گیرنٹی ملتی ہے اس کا سیف گارڈ ملتا ہے اس کتاب سے یہ کیا کتاب ہے یہ آئین پاکستان ہے یہ دستور پاکستان ہے یہ آئین پاکستان ہے آئین پاکستان جی ٹھیک ہے جی اس کتاب سے میرے حقوق جن کو میں لے کر پیدا ہوئی تھی اسی ماں نے مجھے جنم دیا تھا جس نے مردوں کو جنم دیا تھا تو یہ کتاب پاکستانی شہری ہونے کے ناتے تحفظ کرتی ہے ان حقوق کا جو میں لے کر تو نہ مجھے کسی نے حقوق دینا ہے نہ میں نے کسی سے مانگنا ہے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مردوں سے اپنے حقوق نہیں مانگتے کیوں مانگے ہم تو پیدا ہوئے ہیں حقوق اپنے وجود میں بسا کر رچا کر لا کر ہمیں کشکول لے کر حقوق مانگنے کی ضرورت نہیں ہے چاہے ہم ماں ہو بہن ہو بیوی ہو بیٹی ہو کچھ بھی نہ ہو جس طرح کہ آپ نے شروع میں فرمایا ہم صرف عورت ہونے کے ناتے ایک انسان ہیں ہمیں انسان تسلیم کیا جائے بعد میں بات ہوگی وفا کی اور حیاء کی اور بائی دووے یہ وفا اور حیاء کا جو پیمانہ ہے یا اس کا لیول ہے یا اس کا سٹینڈرڈ ہے یا اس کے جو کرائٹیریاں ہیں اس کے کیا محرکات ہوتے ہیں یہ مردوں نے تیہ کی ہیں یہ وہی مرد تیہ کرتا ہے جس نے عورت کو جس عورت نے اس کو جنم دیا اس مرد نے اس کو بازار دیا اور کوٹھے پہ جا کے لاب بٹھایا اور پھر کوٹھے پہ بٹھانے کے بعد کون جاتا ہے ان عورتوں کے پاس آپ مر جاتے ہیں یہ بہت پیچیدہ قسم کی گفتگو ہو جائے گی ایک گھنٹہ کافی نہیں ہوگا بیرستر صاحب آپ کو پانچ چھ گھنٹے چاہیے ہوں گے اس گفتگو میں جانے کے لیے ہمیں مردوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم کون ہیں اور کیا ہیں کون اچھی عورت ہوتی ہے کون بری عورت ہوتی ہے اور فیمنزم کس کو کہتے ہیں اور نہیں کہتے آپ کا پوائنٹ آئی گا کون سیکنڈ ریٹ عورت ہے کون فرسٹ اٹھارت ہے ہمیں کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے بتانے کے میں اس پر منسپلیننگ کہتے ہیں اس سے پہلے